اعوذ باللہی من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر آن لائن کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جماعت دہم کے طلبہ کو تاتیلات سے قبل جو عنوان پڑھایا جا رہا تھا وہ مولوید الحق کے حوالے سے تھا جو کہ ایک شخصی خاکا ہے شاہد احمد دیلوی کے حوالے سے بھی ہم نے کمرہ جماعت میں اس پر گفتگو کی تھی جہاں پہ ہمارا سلسلہ منکتہ ہوا تھا وہی سے اسی کے ساتھ ہم سلسلہ جوڑتے ہوئے جو ہمارا کام نامکمل تھا اس کو مکمل کرنے کی ہم آج سے کوشش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام طلبہ جو ہیں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں گے جسمانی طور پر بھی انشاءاللہ کے فضل سے آپ بالکل تندرست و توانہ ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور ان مشکل لمحات میں ہم اسی سے مدد کی امید رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہی ہمارا آخری آسرہ ہے تو عزیز طلبہ کتاب آپ کے سامنے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے اور اسی حوالے سے میں سلسلے کو جڑتے ہوئے آپ سے مخاتم ہوں آپ نے پہلا سبق مولی عبدالحق کے حوالے سے پڑھا تھا جو کہ شاید احمد دیلوی کا ایک شخصی خاکہ ہے خاکہ ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جو کسی شخصیت کی پیدائی سے لے کے اس کی وفات تک اس کی شخصیت میں موجود جو خصوصیات ہیں ان کا تحریری طور پر ذکر کر کے معلومات فراہم کرنا تاکہ آنے والے لوگوں کو آئندہ آئندہ کے زمانے کے لیے جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو وہ انہی چیزوں کو تحریری طور پر بیان کرنے کا نام جو ہے وہ خاکہ ہے خاکہ تو بظاہر اس کو کہتے جو ہم پینسل یا پین کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی بھی شکل کو دیکھے کسی بھی کارٹون کو دیکھے جب ہم اس کو نکل کر کے جب ہم کاغذ کے اوپر اس کی تصویر بناتے خاکہ اس کو کہتے لیکن شخصی خاکہ ایک ایسی تحریر ہے دوبارہ غور سے سن لیں شخصی خاکہ ایک ایسی تحریر ہے جو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے تحریری انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ اس کی شخصیت میں جتنی خصوصیات ہیں جو اس کے کارنامے ہیں جو اس کی شخصیت سے جتنے بھی معاشرے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے تو جتنی بھی اس کی شخصیت میں موجود خاص خاص باتیں ہیں ان کو ہم پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت علم کے اعتبار سے ہنر کے اعتبار سے علمیت کے اعتبار سے اور کس کس انداز میں لوگوں کو فائدہ پہنچا گئی ہے تو لہٰذا شاہد احمد دیلوی کا جو مولی عبدالحق کے حوالے سے جو شخصی خاکہ ہے اس سے ہم نے آج سے اپنا سلسلہ جوڑا ہے لہٰذا اگر آپ شخصی خاکے کی مکمل تعریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی نظروں کے سامنے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 69 انگلیش میں 69 اردو میں انہتر تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنی سکرین پر خاکہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کو دوبارہ سے وہی سمجھا دیتا ہوں جو میں نے کچھ لمحہ پہلے آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے خاکے کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا دھانچہ کہتے ہیں اسٹرکچر کو وہ اسٹرکچر جو کسی شخصیت کے حوالے سے جو کسی شخص کے حوالے سے اس کی شخصیت میں اس کے وجود میں جو خاص خاص خوبیہ اور اس کے چھائیاں جو پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ان پر بحث کی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ لغوی معنی ہے ابتدائی نقشہ یا دھانچہ کے تو وہ جو سٹرکچر آتا ہے جس کا مثال کے طور پر جب آپ کسی گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو تعمیر سے پہلے آپ زمین کی پیمائش کے مطابق اس کی میئرمنٹ کے مطابق جب آپ نقشہ ذہن میں تیار کرتے ہیں اور اس کا عملی طور پر جب مزائلہ کرتے تو کاغذ کے اوپر اسی رگبے کے لحاظ سے اسی پیمائش کے مطابق جب آپ اپنے ڈیزائن کو ذہن میں تیار کریں اور ڈیزائن کو کسی کاغذ پر مناتے ہیں تو وہ نقشہ یا وہ دھانچہ ہوتا ہے اس کو خاکہ کہتے ہیں تو شخصیت کے حوالے سے خاکہ جو ہے وہ تحریری طور پر آتا ہے کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کی خصوصیات اس کی جو صفات ہے اس کا ذکر کیا جائے تو اب دیکھیں عدب کی اسطلاح میں خاکہ سے مراد ایسا مضمون یا تحریر ہے جو کسی شخصیت کا برپور تحصر پیش کرے جس میں شخصیت کے خد و خال کے ساتھ ساتھ اس کی صیرت اور کردار کی بھی اکاسی کی جائے تو شخصیت کے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے کردار اس کی شخصیت اور اس کی شخصیت میں موجود جو خاص خاص باتیں ہوتی ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے خاکہ نگاری نہ تو شخصیت نگاری ہے اور نہ ہی سوانے نگاری بلکہ خاکہ نگار کا مقصد کسی شخصیت کے مزاج افتاد طبع اور افکار و کردار کی مدد سے ان کی افتادت کو جاگر کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی خاکہ نگار جو ہے مخصوص قسم کے شخصیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی شخصیت اس کے وجود کے حوالے سے جب گفتگو کرتا ہے اور اس کی خصوصیات کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شخصی خاکہ کہا جاتا ہے جس سے شخصیت کے مصبت و منفی خلوت و جلوت دونوں پہلو کاری کے سامنے آ جائے تو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اس کی اچھائی یا برائی یا اس کے مصبت اور منفی جو باتیں ہیں وہ پڑھنے والے بالکل اس کے مطابق اپنے ذہن کو تیار کر لیتا ہے اور اپنے تمام معلومات کو اکٹھا کر لیتا ہے اردو میں فرداللہ بیگ کے مضمون نظیر احمد کی کہانی سے باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا تو خاکہ نگاری کا آغاز مرزا فرداللہ بیگ کے مضمون سے ہوتا ہے جو کہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی جو ان کی جو کتاب ہے تو وہاں سے انہوں نے مولوی نظیر احمد کی شخصیت میں موجود جو خصوصیات اور جو منفی پہلو تھے ان کی شخصیت کے اس کے بارے میں انہوں نے طویل گفتگو کی ہے اور یہی سہن میں رکھیں کہ مرزا فرداللہ بیگ مولوی نظیر احمد کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں جو خصوصیات اور جو منفی پہلو ہے وہ جاگر کرنے کی کشکی ہے اس کتاب کا نام ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی تو لہٰذا عزیز طلبہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے جو خاکے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے کلیر ہو گئی ہوں گی اور امید کرتے ہیں کہ آپ آپ اپنے سامنے نوٹ بھی کر لیں گے لہٰذا دوبارہ سے سن لیں کہ کسی بھی شخصیت کے خصوصیات اور ان کے منفی پہلو جو ہیں اس کو تحریری انداز میں بیان کرنے کا نام خاکہ نگاری کہلاتا ہے اور جو سب سے پہلا سبق ہمارا ہے وہ مولوی عبدالحق کے حوالے سے جو کہ شاید احمد دیلوی کی تحریر ہے جس میں انہوں نے مولوی عبدالحق کی زندگی سے لے کہ ان کی وفات تک کے خاص خاص پہلو جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے تو آئیے جناب آمام چلتے ہیں اپنے اس حصے کی طرف جہاں پہ ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا ٹوٹا تھا لہٰذا اس حصے سے ہم آج کا حصہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جماعت میں آپ کو سوال نمبر چار تک تقریباً آپ کو تحریری کام کروا دیا گیا تھا آپ کی کاپیوں میں موجود بھی ہے تو وہیں سے سوال نمبر چار سے ہم دوبارہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں آپ کے سامنے اس وقت آپ کو ڈکٹیشن تو نہیں دے رہا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنے نوٹس کے حوالے سے آپ کی کاپی میں جو جو چیزیں موجود ہونی چاہیے اس حوالے سے میں بحث کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی آئیے جناب سوال نمبر چار سے دوبارہ شروع کر دے جہاں پا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ منکتے ہوا تھا اور اسی سلسلے پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے مولوی عبدالحق کے حوالے سے جو ہمارے سامنے جو سب سے پہلے جو چیز آتی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی تھی سب سے پہلے ہمارے سامنے جناب یہ دیکھ دیکھ میں کہ مولوی عبدالحق کے حوالے سے شاید احمد دلوی کا جو مضمون ہے تو مولوی عبدالحق کی شخصیت میں جو خاص خاص جو باتیں ہیں وہ آپ کو آپ کی کاپی میں بھی درچ کروا دی گئی تھی اور آپ کو اپنی اس وقت آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ سبق جو ہے یہ مولوی عبدالحق ہے یہ سبق جو ہے شاید احمد دلوی کی ایک کتاب سے محفوظ ہے جس بس میں خوش نفسان سے لیا گیا ہے ایک چھوٹا سا اقتباس لے کر یہاں پر آپ کی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے شاید احمد دلوی کی جو ولادت ہے وہ انیس سو چھے ہیدر آباد دکن ہے اور ہیدر آباد دکن موجودہ زمانے میں بھی انڈیا کا حصہ ہے اور جب یہ انیس سو چھے میں جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت یہ پورے کا پورا علاقہ برے سخیر کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا شاید احمد دلوی کی جو وفات ہے وہ انیس سو سٹھ ہے کراچی میں تو قیام پاکستان کے بعد یہ کراچی آ گئے تھے پاکستان وہ تشریف لے آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی تھی اور انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کی وفات ہو گئی تھی تو عدوی حیثیت سے جب ان کی شاید احمد دلوی کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو خاکہ نویز بھی ہیں مضمون نگار بھی ہیں اور پھر اسی حوالے سے جب انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں تو رائٹرز گلٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے تو اس کی اس کی تعمیر کے لیے یا اس اس کے قیام کے سلسلے میں جو خدمات ہے وہ شاید احمد دلوی نے پیش کی تھی اور شاید احمد دلوی کی جو خاص خاص جو کتابیں ہیں اور جو آپ کو اپنی سکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہی ہیں سرگزشتے احوس اندی گلی دان کا گیت گیت وغیرہ تو اس حوالے سے ہم نے جو خاص خاص جو ان کی تصانیف ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں آپ کے سامنے موجود بھی آپ کی کاپی میں بھی درج ہے لہٰذا یہ سارا سلسلہ اس لیے میں تھوڑا سا ریوائن میں نے کیا ہے تاکہ آپ کا ٹوٹے ہوئے سلسلے کے ساتھ یہ سلسلہ دوبارہ جن سکے اور یوں سمجھا جائے کہ جس طرح ہماری لائف کلاس ہو رہی ہے تو اسی لائف کلاس کے حوالے سے بالکل فیس تو فیس آپ میرے سامنے ہیں یا میں آپ کے سامنے ہوں تو اس چیز میں بالکل پریشانی کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر چار ہم نے کمرہ جماعت میں شروع کیا ہوا تھا تو کمرہ جماعت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سکرین کے اوپر سوال نمبر چار بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ہم نے جب آہ شروع کیا تھا تو اس کے چند ایک نقاط جو ہے وہ ہم نے آہ نوٹ بھی کیے ہوئے تھے اور آہ کہیں گئی طلبہ نے اس سوال کو مکمل بھی کیا ہوا تھا تو مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے تو اردو آہ زبان کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو مد نظر رکھ کر یہ سوال جو ہے کتاب میں درش کیا گیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ یہ دیکھ لیں اور پہلا پوائنٹ لکھنے سے پہلے آپ اس سوال کی جو آہ سرخی ہے آپ نے وہ بھی نوٹ کی تھی اور ابھی بھی آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہے بابا اردو کا خطاب جو ہے وہ اس آہ سوال کے جواب کی جو سرخی ہے اس میں جو زیل میں جو نقاط دیئے گئے ہیں ذرا غور سے سن لی جیے اور اپنے پاس ہو سکے تو نوٹ بھی کرتے جائیں اگر آپ کی کاپی میں موجود ہے تو سامنے کاپی رکھ کے ذرا دیکھ لیں گے اگر کوئی آہ تلفز کا یا الفاظ کی کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ درست بھی کر سکیں مولوی عبدالحق کو بابا اردو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اردو زبان کی ترویہ جو اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی اردو ہندی تنازع پر انہوں نے گاندی جی سے برکوٹا کر لی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کتاب میں درج ہے کہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ آہ گاندی جی کی مخالفت پر آگئے تھے کہ گاندی جی اردو زبان کی مخالفت پر تھے لہٰذا مولوی عبدالحق نے بھی بڑے پرجوش انداز میں آہ آہ گاندی جی کی مخالفت کی ہے کہ آپ اردو زبان کی مخالفت کیوں کر رہے لہٰذا مولوی عبدالحق نے دلائل کے ساتھ ثابت بھی کیا تیسرا پوائنٹ دیکھیں مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد کے مقام پر انجمن ترقی اردو کا ایسا ادارہ قائم کیا جو پورے برے سخیل کے اردو کا مرکز بن گیا تھا نمبر چار انہوں نے حیدر آباد دکر میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے اردو یونیورسٹی بنائی جس میں تمام مزامین کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی نمبر پانچ انجمن ترقی اردو کے لیے اپنی پوری جائدات تمام اساسا وقف کر دیا تھا نمبر چھے اردو زبان کی ترویج و اشعاط کے لیے مولوی عبدالحق کسی سے ایک پیسہ تک طلب نہیں کیا کرتے تھے نمبر ساتھ اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے تمام عمر مصروف اکار رہے نمبر آٹھ گاندی جیسے ٹکر لینے کے بعد اردو زبان کے قائدی آسم بن گئے تھے نمبر نو آپ اردو زبان کی خدمات کے باعث بابا اردو کے نام سے یاد کیا جانے لگا تو یہ ساری جو خدمات کے سسلے میں جو ان کو بابا اردو کے لکب دیا گیا ہے تو وہ خدمات کو دیکھ کر ہی ان کو فادر آف لینگویج یا فادر آف اردو لینگویج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس انداز میں مولوی عبدالحق نے اپنی خدمات پیش کی تھی تو ان کا یہ حق بنتا تھا کہ پوری قوم پوری مسلمان قوم جو ہے وہ اپنی زبان کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے کے رہنما کو کسی خاص نام سے یاد کرے تو یہ وہ چیدہ چیدہ خاص خاص نکات ہیں جو اس سوال کے جواب میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جملے بنانا یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمام بچے جو ہیں جملے وہ خود بناتے لیکن ان کی رہنمای کے لیے نوٹس میں جو ان کو جملے دیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کو ان کی رہنمای کے لیے ہوتا ہے وہ بظاہر ان کو رٹا لگانے کے لیے یا صرف اور صرف یاد دیانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان کو جملہ بنانے کا فن سکھانے کے لیے ان کی رہنمای سنداز میں کی جاتی ہے اور آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر جو جملے جو جملے نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کے ہوگا کہ ہر لفظ کے بعد ایک خالی لائن یا ایک بلوک چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اس بلوک پر آپ خود اپنا جملہ اپنی طرف سے اپنی جانب سے جملہ بنا کر اپنے ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکے اور جملے بنانے کے فن سے آپ آشنا ہو سکے تو دہازہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کی رہنمای کے لیے ہر لفظ کے بعد ایک اس کا مطلب لکھا ہے تاکہ جملہ بنانے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے جنب تو آپ دیکھ لیں کہ ناک کا بال بن جانا اس کا مطلب ہے کسی کو بہت زیادہ عزیز ہو جانا کسی کو بہت زیادہ پسند آنا تو یہ بہت انسان کے اپنی شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے انسان کے اپنی شخصی کردار کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو ایسے انداز میں اچھا لگنا یا بہت عزیز ہونے کو کہتے ہیں ناک کا بال بن جانا جملہ دیکھیں امجد اپنی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر افسان پالا کی ناک کا بال بن چکا ہے تو امجد کوئی ایسے کوئی شخص ہے جس کی ذہنی صلاحیت اور جس کی خدمات جو ہیں اتنی اچھی ہیں کہ اس کے افسر بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں دوسرا لفظ دیکھیں ہاتھ بٹانا کسی بھی کام میں کسی کی مدد کرنا مثال کے طور پر گھر کے کاموں میں امی کا بہن کا بھائی کا ابو کا ہاتھ بٹانا تو گھر کے کسی بھی کام میں گھریلو معاملات میں جب ہم اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں تو اس صورت میں کہا جاتا ہے ہاتھ بٹانا میں فارغ لمحات میں گھریلو کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹانا پسند کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے ایک اولاد کی حیثیت سے اور اپنے بزرگ سمجھتے ہوئے ہم اپنے بزرگوں کے کسی بھی کام میں ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہوتی ہے اور پھر ہمارے گھر والے بھی اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی کام سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کسی کام کو میں اپنے آپ کو مصروف کر کے دوسروں کو سہولت پہنچانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہاتھ بٹانا تیسرا جملہ دیکھیں تیسرا لفظ دیکھیں مٹھی میں کر لینا اپنے اختیار میں کر لینا تو مٹھی کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے خلوص اور محبت سے کسی کے ساتھ اتنا گھل مل جانا کہ دوسرا جو ہے وہ آپ آپ کا دیوانہ ہو جائے دوسرا دیکھنے والا اور آپ کو پسند کرنے والا آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی تعریف کرنے لگے تو ایسے میں کہتے ہیں میرے بھائی نے خلوص اور محبت سے اپنے تمام دوستوں کو مٹھی میں کر لی کہ میرے بھائی کا خلوص اور محبت اتنا اچھا ہے کہ تمام دوست جو ہے تمام چاہنے والے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے دیوانے ہو گئے ہیں بکھیڑوں میں علجنا مسائل میں پھنس جانا نوجوان نسل کو تعلیمی سرگرمیاں ترک کر کے دنیاوی بکھیڑوں میں علجنا نہیں چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلا ہمارا فرض ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں ہم اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں تو تعلیمی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو پھنسا دینا دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالف کر دینا ایسی صورت میں کہتے ہیں بکھیڑوں میں علجنا اگلا جملہ اگلا لفظ دیکھیں آپ آپ کے سکرین بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب پیشوائی کرنا رہنمائی کرنا تو رہنمائی ظاہری بات ہے کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ چھوٹوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو جملہ اس کا دیکھیں باصلائیت افراد کی زانت ہر معاملے میں ان کی پیشوائی کرتے ہیں تو جن لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے جن لوگوں کی ذہنی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا تجربہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے لہٰذا اس حوالے سے جن لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اعتبار ہوتا ہے وہی لوگ اپنے ذہن سے کام لیتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قدم جوانا اپنی جگہ پہ قائم رہنا اپنی جگہ ڈٹے رہنا نوجوان نسل کو زندگی کے ہر میدان میں قدم جوانے کا موقع حاصل کرنا چاہے تو فضول وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ان سے پوری قوم کی امیدیں وابستہ ہوتے ہیں اور نوجوان نسل ہی اپنے اپنے ملک کو اپنی قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیے لہٰذا نوجوان نسل جو ہے وہ ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لہوہ منوانے کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے جملوں کے بعد آپ نے آپ کو ایک نوٹ لکھا ہوا نظر آئے گا دوبارہ وہی جملہ میں دورا دیتا ہوں جملہ بنانے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر لفظ کا ایک ایک جملہ بنا کر سطر خالی چھوڑ دی گئی ہے ہر خالی سطر پر لفظ کی مناسبت سے دوسرا جملہ خود بنائیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر لفظ کے بعد ایک لائن خالی چھوڑی گئی ہے آپ میں نوٹس میں لکھے ہوئے جملے کو پڑھ کر دوسرا جملہ اپنی ذہنی صلاحیت سے خود بنانے کی کوشش کریں اس کا مطلب یہ ہے لہذا امید کی جاتی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی سے اور آپ ہمارے اس گائیڈ لائن سے سبق لیں گے اور اپنی مدد آپ کے تحت خود جملہ بنانے کی کوشش کریں گے لکھے ہوئے جملے کو یاد کر کے لکھنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں بچو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں ہم آپ کے تدریس کے عمل کو آگے بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں ہمارا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی سے فائدہ حاصل کرے گے اس کے بعد ایک چھتا سوال ہے ہمارے پاس جملہ اسمیاں کی اور فیلیاں کی تعریف مثالوں سے واضح کریں نیز جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں کے تین تین جملے لکھ کر ان کی تکتی کریں تو اس سوال کے دو حصے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ جملہ اسمیاں کی جو تعریف ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم جملہ اسمیاں کی تعریف کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہ نوٹ کریں گے کہ آپ کس کس انداز میں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو کلاس نائن میں بھی آپ نے جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں کی تعریف جو ہے آپ نے کاپیوں میں لکھی بھی ہے آپ کو جماعت میں پڑھائی بھی گئی ہے اور چاک بورڈ کی مدد سے آپ کو تمام چیزیں سکھائی بھی گئی ہیں لہٰذا وہی چیز دوبارہ آپ دیکھیں کہ اب چونکہ آپ کلاس دہم کے سٹوئنٹ ہیں تو لہٰذا دوبارہ سے اس چیز کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کریں کہ جملہ اسمیاں ہے کیا چیز تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف میان کرتے ہیں مثال کے ذریعے سے ہم واضح بھی کریں گے اور ثبوت بھی ہم دیں گے کہ کون کون سیاسی چیز ہے کہ جس کا عملی مظاہرہ جو ہے کمرہ جماعت میں کیا گیا تھا اور دوبارہ سے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو ویڈیو کے ذریعے یا آن لائن کلاس کے ذریعے سے آپ کی سکرین پر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف وہی چیز ہے جو آپ کو لائف کلاس میں لائف ایجوکیشن میں آپ کو سکھائی گئی تھی تو آپ پیارے بچوں توجہ سے ذرا سنیے جس جملے میں مصند علیہ اور مصند دونوں اسم ہوں اور فیلے ناکرس آئے اس سے جملے اسمیاں کہا جاتا ہے تو کہنے کا مصطف سے اتنا ہے مصند اور مصند علیہ آپ کو اسکرین پر نظر آ گیا ہوگا کہ مثال کے طور پر امجد ذہین ہے تو امجد بھی اسم ہے اور ذہانت بھی جو ہے وہ بھی اسم ہے لہٰذا نتیجے کے طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مصند علیہ اور مصند دونوں اسم اور فیلے ناکرس آئے تو فیلے ناکرس آئے تو فیلے ناکرس کی جو مثالیں ہیں وہ آپ کو اپنے کمرے جماعت میں بتا دی گئی ہوں گی اور فیلے ناکرس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ آپ کو دیکھ لیں بچوں فیلے ناکرس ہے تھے تھی وغیرہ وغیرہ تو فیلے ناکرس ایسے حروف جس میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے امجد ذہین ہے تو دیکھ لیں کہ جملہ جو ہے ہے کے اوپر آکے مکمل ہو گیا اور ہے کو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے لکھا ہے جس کو میں سرکل کر کے آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں میں پیش بھی کر رہا ہوں اور پھر سب سے بڑی بات بڑی بات یہ دیکھیں کہ اس میں دونوں مصنع درم مصنع دلائے دونوں عسم ہے اور دونوں حوالوں سے آپ کے سامنے جو بات کی گئی ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ ہیں بھی جو ہیں جس جملے میں آئے گا یا تھا ہوگا یا تھے ہوں گے تو آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ فیلے ناکرس کی فیلے ناکرس کی جو مثالے ہیں تو اپنی اس اسکرین پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب اس میں یہ دیکھیں کہ جملے اس میں کے فائل کو مبتدہ اور صف کو خبر کہتے ہیں تو فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو وہ شخصیت جو کام کر رہے تو پہلے جملے میں دیکھیں نا امجد ذہین ہے تو ہم نے امجد کوئی ایسی ایکس وائی زیٹ کوئی شخصیت ہے جس کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے تو امجد کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو امجد جو ہے وہ مبتدہ ہوگا اور صف جو ہے یعنی خوبی اب امجد کے خصوصیت کیا ہے اس کی ذہانت جو ہے تو ذہانت کے حوالے سے چاہے کسی بھی انداز میں خوبی یا خامی دونوں صفت ہیں تو دونوں کو صفت کی انداز وجہ کیا ہے کہ کسی بھی شخصیت میں اچھائی یا برائی کو ہم صفت کے نام سے پہچانتے ہیں تو یہاں پہ جو اس جملے میں جو ہے امجد ذہین ہے تو امجد کی ذہانت جو ہے وہ اس کی اچھائی جو ہے وہ اس کی ظاہر کر رہی ہے لہٰذا یہ ہمیں اس جملے میں ایک خبر کے طور پر کہا گیا ہے ایک اطلاع دی گئی ہے کہ امجد نام کا کوئی شخص ہے اس کی ذہانت جو ہے وہ بہت عالی ہے بہت اندہ ہے اللہ تعالی نے اس کو ذہنی صلیت اتنی دی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے ہر مشکل کام کو ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی اسی انداز سے آپ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو خبر ہمیں ملی ہے وہ ہے اس کی ذہانت کی تو جو خبر ملی ہے وہ صفت کے حوالے سے یعنی اس کی شخصیت میں جو اچھائی ہے اس کی ہمیں اطلاع دی گئی ہے اب آگے دیکھیں ایکسرا مثال تو آپ دیکھ لیں امجد ذہین ہے آمیر نیک ہے تو دونوں جملوں میں ایک جملے میں امجد نامی کوئی شخص ہے اس کی ذہانت کی تعریف کی گئی ہے دوسرے جملے میں آمیر نام کا کوئی شخص ہے اس کے نیک ہونے کی ہمیں اطلاع دی گئی ہے سمجھ گئے بھائی پیارے بچو تو یہ ساری چیزیں آپ کو جماعت نام میں آپ کو سکھائی گئی تھی وہی چیز وہی ڈیفینیشن وہی تعریف وہی مثالیں جو ہے وہ جماعت تہم میں آپ کو دوبارہ سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہی تعریف ہے وہی ڈیفینیشن بھی ہے اور اسی حوالے سے آپ آپ یہ دیکھ لیں کہ آگے چل کے اس کی مثالوں کی ذرا کلیریفیکشن بھی آپ کر لیں اور مثالوں کی جو ہے جو آہ جو آہ وضاحت ہے وہ بھی دیکھ لیں ان مثالوں میں امجد آمیر مصنہ دلے ہیں جبکہ ذہین نیک خبر رہے اور فیر ناکس کے طور پر ہے کا استعمال کیا گیا تو دونوں جملوں میں آخر میں ہے کا استعمال کر کے جملے کو مکمل طور پر آہ کر مکمل طور پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور جملہ مکمل کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں اس جملے میں جس انداز میں آہ جے کسی شخص کی آچھائی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ ہے کے اوپر آکے ختم ہو گئی ہے تو کسی بھی جملے میں ہے ہے تھا تھے تھیں آخر میں آتا ہے تو جملہ مکمل انداز میں مکمل ہو جاتا ہے ہمیں نظر بھی آتا ہے ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اور اسی حوالے سے ہم ہم اس کو جملے فیر ناکس کے طور پر استعمال کر دیں جمع آگے بھی سن لیں جملے اسمیہ کے مصند الیہ کو مبتداء اور مصند کو خبر کہا جاتا ہے تو جملے اسمیہ کا جو مصند الیہ ہے تو مصند الیہ کیا ہے امجد ہے دوسرے جملے میں آمیر ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ امجد اور آمیر جو ہے وہ مسند علیہ ہیں جس کو آپ مبتدہ بھی کہتے ہیں یعنی آغاز کرنا ابتدہ کرنا کسی بھی حوالے سے کسی شخص کا نام لے کر اسم کا ذکر کرنا جو ہے وہ مبتدہ کہلاتا ہے اور مسند کو خبر کہا جاتا ہے اور مسند خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ دونوں جملوں میں ایک شخص کا ذہین ہونے کی خبر ہے اور دوسرے شخص کے نیک ہونے کا جو ہمیں بتایا گیا ہے تو آپ اس کو مسند بھی کہہ سکتے ہیں اب جملے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جملے اسمیاں کے تین جملوں کی تکتی کریں تکتی کرنے کا کیا مقصد ہے تکتی تکتی جملے جملے کو ٹکڑے بنا کر وضاحت پیش کرنا لہٰذا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر پہلا جملہ ہمارے پاس کیا ہے امجد ذہین ہے امجد ذہین ہے تکتی اب جب اس جملے کی ہم تکتی کریں گے تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس جملے کے ٹکڑے بنا دیں تو اس جملے کے ٹکڑے کیا بنیں گے مقصد دیکھیں آپ اگر تعریف پر غوض کریں تو جس جملے میں مسند علیہ مسند اسم اور فین ناکس آئے تو ہم نے مسند کا ذکر بھی کرنا ہے اس جملے میں مسند علیہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور فین ناکس کا ذکر بھی کرنا ہے یعنی مقصد یہ ہوا کہ ہم نے جملے کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے اب تین حصے ضرور نہیں ہے کہ کسی جملے کے تین حصے ہو چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس وقت امجد ذہین ہے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو امجد ذہین ہے کہ جو ہم تین ٹکڑے بنتے ہیں امجد ذہین ہے کہ جو ہمارے سامنے جو تکتی ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں خود بخود پتا چل رہے ہیں کہ اس جملے کے تین ہی اس سے بنیں گے جس میں مسند علیہ مسند علیہ اس کو فائل بھی ہو گیا فائل یعنی کام کرنے والا اور پھر جملے میں یہ کیا گیا کہ دونوں اسم ہوں تو ظاہری بات ہے کہ امجد بھی اور ذہانت بھی جو ہے وہ دونوں اسم ہیں لہٰذا اسی حوالے سے فیل ناکس کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ فیل ناکس کے حوالے سے جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو فیل ناکس آخر میں ہے کا استعمال یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو جہاں کہیں بھی آپ جملہ اسمیاں ہوگا جملہ اسمیاں کے لئے فیل ناکس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ذہن میں رکھئے گا دوبارہ سنیں جس جملہ مسند علیہ مسند دونوں اسم ہو اور فیل ناکس ہے تو دونوں اسم ہیں مسند علیہ اور مسند تو دیکھ لیں کہ امجد بھی اسم ہے ذہین بھی اسم ہے اور ہے جو ہے وہ فیل ناکس ہے فیل ناکس تو خود حساب آپ کے سامنے سکرین پر حساب کو ساپ کا سامنے نظر آ رہا ہے کہ جملے کا جو حصہ ہے اور جملے کی وہ جو تکتی میں نے جس حساب سے کی ہے تو آپ کے سامنے ہے تو اسی حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وضاحت میں امجد آمیر مسند علیہ ہے ذہین خبر ہے اور ذہانت کیا ہے اس کو خبر بھی کہہ دیتے ہیں خبر ٹھیک ہے اور یہ صفت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دیفینیشن میں بھی سکھا دیا دیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا اور نتیجے کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جملے اسمیاں جو ہے وہ اس میں خصوصیت کا ہونا لازمی ہے فیلی ناکس کا ہونا لازمی ہے اور فائل جسے آپ مسند علیہ یا مبتدہ بھی کہتے ہیں آغاز کے طور پر کسی جملے کا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ہونا بہت ضروری ہے تو جملے کا جو دوسرا حصہ ہے تکتی کرنا تو تکتی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جملے کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر دینا ہے کہ اس میں مسند کونسا ہے مسند علیہ کونسا ہے فیلی ناکس کہاں آتا ہے اور فیلی ناکس کیا چیز ہے تو اسی حوالے سے آپ نے یہ بچوں آپ نے اسی کی ہوگا مثال کے طور پر ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو اضافی طور پر جو مثال دی گئی ہے پھول خوشبودار ہے تو خود اس دیکھ لیں کہ پھول خوشبودار ہے تو ہر چیز کو الگ الگ سے بیان کر کے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ پھول کو مسند علیہ ہو گیا مبتدابی ہو گیا خوشبودار خبر ہے پھول کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اس میں خوشبودار آئیاتی ہے اور خوشبودار کے حوالے سے ہم اس کو خوشبودار بھی کہتے ہیں اور ہے جو ہے فیلی ناکس ہے تو جملہ اس میں آئے تو وہ اوپر دیفینیشن آپ کے سامنے آپ کے رہنمائی کے لیے ہے اور اس کے جو اضافی جو مثال ہے وہ بھی آپ کے سامنے دوسری مثال لکھیں آم آم میٹھے تھے یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہے اسپیلنگ میں سٹھے گئے آم میٹھے تھے ٹھیک ہے بچو تو یہ علف مدہ کے ساتھ ہے یہاں پر این کے ساتھ دکھا گیا ہے یہ تھوڑی سی یہاں پر مسپرنٹنگ ہے تو آپ اپنے آپ کو جب نوٹس ملیں گے آپ کو جب نوٹس دیے جائیں گے تو آپ وہاں پر اس چیز کی انشاءاللہ کریکشن کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر جو ہے اسپیلنگ مسٹیک ہے وہ بالکل کلیر آپ کو انداز میں ملے گی تو عام میٹھے تھے یہاں بھی دیکھیں مسند الہ یہ مبتدہ بھی ہو گیا مسند ٹھیک ہے خبر ہے یہ صفت ہے یہ صفت خبر اور فیل ناکس آپ خود حصاب لگا لیں کہ عام مسند الہ میٹھے خبر ہے مسند ہے اور تھے فیل ناکس کے طور پر آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پر ناکس لہٰذا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فیل ناکس یہ آپ کو اسکرین پر دوبارہ سے بتا رہا ہوں ہے ہے تھا تھے تھی وغیر تو یہ اس قسم کے جو روف ہیں وہ فیل ناکس کے طور پر استعمال کی جائے تھے جہاں پہ جملہ مکمل ہو جائے تھے آپ یہاں میں کے تھے پر آ کے جملہ مکمل ہو گئے اور ہمیں اس جملے کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ فیل ناکس جو ہے وہ تھے کے طور پر آیا ہے تو عام میٹھے تھے جملہ اس میں احمد دیانہ دار ہے وہ بلکل ہو بہو یہ وہی جملہ ہے ایک ہے تو یہاں پہ احمد نام کا وہ شخص ہے جس کے حوالے سے ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے ایک بڑا دیانہ دار کسم کا شخص ہے ہر معاملے میں اپنی دیانہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے لہٰذا مصمد علیہ یا مبتدہ جو احمد ہو گیا دیانہ دار خبر یا مصمد اور ہی فیل ناکس جملہ اس میں اسی طریقے سے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس میں جملہ فیلیہ کی تعریف جو ہے تو اب ہم جملہ فیلیہ کی تعریف پڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جملہ فیلیہ میں فیلے ناکس نہیں آتا تو آپ خود آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ لیں کہ جملہ فیلیہ جس جملہ میں مصمد علیہ اسم ہو مگر مصمد میں کوئی فیل موجود ہو ایسے جملے کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں تو جس جملے کا مصمد علیہ اسم ہو مگر اس میں کوئی کام کا ذکر کیا گیا ہو تو ایسے جملے جملہ فیلیہ کہتے ہیں یعنی فیل سے ہے فیلیہ فیل کا مطلب ہے کام تو ایسا جملہ جس میں کام کرنے والے کا ذکر ہو اور کام کرنے والے کا کام بھی ظاہر ہو تو ایسے جملے کو جملہ فیلیہ کہا جاتا ہے یعنی کام کرنے والا بھی ہمیں نظر آئے اور کام کرنے والے کا کام کا اب بھی ہمیں پتا چل جائے کہ کس شخص نے کس انداز میں کام گیا تو پہلے جملے میں آپ کو اپنی سکرین پر نظر آرہا ہے مثال کے طور پر جواد نے خط لکھا تو جواد جو ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک کام کیا ہے اب کیا کام گیا اس نے اپنے والد کو اپنی والدہ کو اپنے دوست کو خط لکھا ہے کسی بھی حوالے سے تو یہاں پر خط لکھنے کی ہمیں اطلاع دی گئی ہمیں خط لکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایکس وائی زیڈ جو ہے جو ہے وہ اس نے اپنے خط لکھا ہے دوسرے میں دیکھیں زفر نے سیب کھایا تو زفر کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے ایک کام کیا ہے تو کام کیا ہے اس نے سیب کھایا ہے تو سیب ایک فراک کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے لہٰذا زفر نے زفر جو ہے وہ محسن دلے ہے اور اس کے ذریعے سے کسی کام کا ہمیں بتایا گیا کہ سیب کھایا ہے اضافی مثالیں آپ دیکھ لیں اس کی جملے فیلیہ کی تین جملے سلیم نے پانی پیا تو جس طرح زفر نے سیب کھایا اسی طرح سلیم نے پانی پیا دوسرا جملہ ہے کہ سلمان نے پھول دوڑا تو جس طرح زفر نے سیب کھایا اسی طرح سلمان کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی شخص ہے جس نے کسی درخت کے کسی پودے سے کی ٹہنی سے پھول دوڑا ہے پھر بچہ دوڑا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس نے دوڑنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا جس میں مصند علیہ کا ذکر ہو جہاں پر اس مصند علیہ یعنی فائل کے کام کرنے کا ذکر ہو اس کو جملے فیلیہ کہا جاتا ہے تو آپ کی اپنی سکرین پر جناب یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہی سے سلسلہ انشاءاللہ ہم آج احتتام کرتے ہیں لہٰذا امید ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آگئے گی سوال نمبر چار سے لے کے تو دیفینیشن کو میں نے طویل انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یہی سلسلہ امید کرتے ہیں کہ جب انقریب آپ کے ساتھ کمرہ جماعت میں جب ہوگا تو وہی سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ جوڑ دیا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کا آپ کو لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ آج جب جس وقت لائف کلاس ہوگی تو آپ اپنی یہ سادزہ سے کلاس میں پوچھ بھی سکتے ہیں اللہ حافظ گاڈ بلیس یو